آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں نیدہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے نیدہ کس جبان کا لفظ ہے نیدہ کے معنی کیا ہے نیدہ نام کا مطلب کیا ہے نیدہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے نیدہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں نیدہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے نیدہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا نیدہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیدہ عربی زبان کا لفظ ہے نیدہ کے معنی اور نیدہ نام کا مطلب ہے پکار آواز صدا نیدہ میں تین حروف ہیں نون ڈال الف یہ انگلیش میں نیدہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں نیدہ لکھا ہوا ہے نیدہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں نیدہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں لف کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح نیدہ لکھا ہوا آ جائے گا نیدہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرس یا اردو اکشروں کی جانکاری جروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان نیدہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرس کی ضرورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک نون نمبر دو دال نمبر تین الیف یہ ان لیٹرس کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حرف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے نون یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اللیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں تو جب ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھا جاتا ہے اور کبھی شاوٹ لکھا جاتا ہے جیسے نون یہ یہاں پر شاوٹ لکھیں گے ڈال کی شکل تھوڑی اس طرح سے ہو جائے گی الیف ایسے ہی لکھے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھ گیا یہ کیا لکھا نون اسی میں جو اڑ دیا دال پھر یہ کیا لکھا الیف تو یہ کیا ہو گیا نیدہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ